مراج مبارک مراج مبارک مراج مبارک کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام اور مکہ علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا اور ایک سونے کی تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان اور حکمت سے بڑھا پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا اور روایات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری طالع سے حکم ہوا اے جبرائیل مرگرار بحیث سے براک اور ستر ہزار فرشتے لے کر مکہ میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری درگہ الہی میں پہنچاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام بموجب اشاد جناب باری طالع کے براک اور ستر ہزار فرشتے لے کر حضرت امہ حانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو حضرت عری رضی اللہ عنہ کی بہن تھی پہنچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس شب کو امہ حانی رضی اللہ عنہ کے گھر بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا مقبول اٹھو آج شب آپ کی میراج ہے ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو مجھ کو آبِ زمزم کے کوئیں کے پاس لے گئے آبِ زمزم سے وضو کر آیا اور دو رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں میں نے ایک براک کھڑا دیکھا ایسا کہ وہ گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا اور مو اس کا ماند آدمی کے تھا اور سرین اس کی ماند گھوڑے کے اور پاؤں اس کے ماند شتر کے اور سینہ اس کا ماند شیر کے اور دونوں پر اس کے ماند پڑھوں کے تھے اور زین اور لگام اس کی یکور اور مروہ رید سے مرسی جڑوں تھی پس سوار ہونے میں میں نے ذرا تعمل کیا پس اسی وقوق میں الہی پہنچا اے جبرائیل علیہ السلام میرے حبیب سے پوچھو کہ توفق کرنے کا کیا سبب ہے تب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمتِ عزمہ سے سرفراز پرمایا لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گدن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے اور پچاس ہزار برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے اور تیس ہزار برس کی راہ پل سرات کی دوزک پر رکھی ہے تو کیوں کر تیک کر کے منزلِ مقصود تک پہنچیں گے جناب باری طالع سے حکم ہوا اے حبیب میرے کچھ گم نہ کیجئے جس طرح آج میں نے تمہارے لئے براک بیچا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براک بھیجوں گا اور سب کو براک پر سوار کرا کر پل سرات سے پار اتاروں گا اور میں تیشان کے مطابق تیس ہزار برس کی راہ ایک پل میں تیہ کروا کر منزلِ مقصود پر پہنچاؤں گا جب یہ حکم ہوا تب پھر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر سوار ہونے لگے تو براک کودنے پھادنے لگا حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام نے براک سے کہا اے براک تو نہیں جانتا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے یہ سن کر براک نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے بہت براک اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں اور وہ سب داغ محمد ہی رکھتے ہیں اب عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں تاکہ قیامت کے دن سب براکوں پر مجھ کو فخر حاصل ہو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا تب براک نے فخر سے اپنی پیٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر سوار ہوئے اور داہیں بائیں جبرائیل اور مکائیل علیہ السلام ماہ ستر ہزار فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے مکہ موزمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لہتے میں بیت المقدس میں پہنچے فرماتے ہیں اس نائرہ میں ایک آواز داہینی طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہو تم سے کچھ سوال کروں گا میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے تئی زیورات اور لباس سے عراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور جبراہیل علیہ السلام سے پوچھا وہ داہینی اور باہین طرف کیسی آوازیں تھیں اور بریہ سنگار کیے کیوں کھڑی تھی جبراہیل علیہ السلام نے کہا آواز داہینی طرف یہودیوں کی تھی اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی اور جو آواز کے بائیں طرف سے آئی آتی تھی وہ نصرانیوں کی تھی اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی اور وہ بریہ سنگار والی دنیا تھی اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبات دنیا میں حلاق ہو جاتی اس کے بعد تین پیالے لائے گئے ایک پیالہ شہد کا دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بڑا ہوا تھا یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اس کا دودھ پی لیا دودھ سے مراد دین اسلام ہے اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس جگہ دو رکت نماز پڑھئے کیونکہ یہ جگہ تور سینہ ہے اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں دو گانہ نماز پڑھ لی پھر وہاں سے براک پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی پھر جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں پر پھر دو رکت نماز پڑھئے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے اور پھر اس جگہ سے میں بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا السلام علیکم یا نبی الاخر اور کہا ترجمہ بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک اور تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ پھر تمام نبیوں کے ساتھ دو رکت نماز پڑھی اور امامت کرائی اور تمام انبیاء مقددی ہوئے ایک روایت میں ہے کہ مکہ موزمہ سے بیت المقدس تین مہینے کی راہ ہے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دو قدمیں وہاں پہنچے یہ آپ کو موجزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک پڑا تو اس پتھر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اس جگہ پر ستر ہزار برس ہوئے ہیں کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑا آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ ہوا پر مولک رہوں قیامت تک تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور وہ فوراں ہی مستجاب ہوئی چنانچہ اب تک وہ پتھر ہوا پر مولک ہے اس جگہ میں اجائب و گرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر جا پہنچا اس جگہ جبرائیل علیہ السلام دروازے پر دستک دی فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو بولے میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزمان ہے تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ اور فوراں دروازہ کھول دیا اور درمیان نی آسمان کے داخل ہوئے اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار مجود تھے وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے اور پھر سب نے ہم سے منقع کیا پھر وہاں سے آگے بڑھے آدم باغ رزوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا مرحبا یا نبی السلام پھر وہاں سے آگے بڑھے دیکھا کہ ایک مرگ سفید عظیم الشان ہے جسم اس کا سوائے حق تعلقے کوئی نہیں جانتا اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تختل سرا تک ہے اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور پر اس کے نور سے بنے تھے اور گزا اس کی حمد و سنہ ہے جبرائل الاسلام سے میں نے پوچھا یہ کون مرگ ہے کہا کہ یہ مرگ نہیں ہے ایک فرشتہ ہے بصورت مرگ کے جب رات ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور تسبیح اس کی سبحان المالک القدوس القبیر المتدل لا الہ الا خوال حی القیوم اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرگ بیدار ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے اپنے پڑوں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آدھا جسم اس کا آگ کا اور آدھا جسم برف کا ہے نہ آگ برف کو جلائے نہ برف آگ کو بھجائے اور وہ تسبیح پڑتا ہے اور دائیں اور بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون فرشتہ ہے وہ بولے یہ متیر رد ہے اور یہ دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے بس یہی کام اس کا ہے پھر وہاں سے گزر کر لب دریا گیا اور وہاں سے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ زیرات کرتے ہیں اور اسی وقت بوتے ہیں اور اسی وقت وہ زیرات تیار ہو جاتی ہے اور اسی وقت وہ کٹتے ہیں اور ایک ایک دانے کے بدلے سات سات سو دانے اٹھاتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش و میند خدا کی کی ہے اور لوگوں کی حدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے اور محتاج لوگوں کی حاجت بڑھ لاتے تھے دل و زبان سے ہاتھ اور مال سے حدمت کرتے تھے اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کو روزی میں برکت دی ہے اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کٹتے ہیں اور پھر وہ درست ہو جاتا ہے پھر کٹتے ہیں دم با دم اسی طرح ہوتا ہے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا وہ تراغ جمعیت پنجگانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب ماند چار پائیوں کے ان کو ہانگتے ہوئے دوزک کی طرف لے جا رہے ہیں اور نہائیت شدید پیاس اور بھوک میں ان کو کانٹے سریکھ کے کھلاتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبیوں نے زکاة کا مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی اور حق دار فقیر محتاج کو نہیں دیا تھا اور نہ اس پر رحم کیا پھر کچھ آگے بڑے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے ترہ ترہ کی نیمتیں رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف گشت مرد اور جنس کھاتے ہیں اور نیمت پکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے میں انہیں دیکھ کر بڑا ہی متحیر ہوا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا سب جورو حسم ہیں مرد اپنی جورو کو چھوڑ کر اور جورو شوہر کو چھوڑ کر حرامکاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے اور حلال قصب نہیں کھاتے تھے چوڑی چوری اور دگا بازی اور فریب سے کھاتے تھے اور پھر اگرود کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا ہے اور سب خوب چلا رہے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بولے یہ حال ان سبیوں کا ہے جو سر بزار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہستے تھے اور لباز اور شکل پر تانوں تشن کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کارٹ کارٹ کر کھلاتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اپنے بھائی مسلمانوں کی گیبت اور شکوا کرنے والوں کا حال ہے اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ آگ کی کینچی سے ان کے خونٹ اور زبان کٹی جا رہی ہے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب بات سبب تام کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندیوں کی خوشامت کے واسطے جھوٹی بات کیا کرتے تھے اور یہ سب لیڈر اور وغاز ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیت کرتے ہیں لیکن خود بدعمل کرنے کے مرتقب ہوتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ موں ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی اور نیچے کا خونٹ ان کے پاؤں اور اوپر کا ہوت ان کی سر پر ہے اور لہو پیپ اور نجاست ان کے موں سے بہتی ہے اور گدوں کی طرح چلاتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے اور پھر ایک اور گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی ماند سور کے ہے اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا یہ جھوٹی گوائی دینے والوں کا گروہ ہے اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا ماند گیند کے اور رنگ ان کا زرد اور ہاتھ پاؤں میں زنجیرے اور گردنوں میں توق آتش ہے اور سام بچوں ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بو سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا ان کے مو سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلیں اور آتش کپرے پہنے ہیں اور فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں اور وہ ماند کتوں کے چلاتی ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھی اور اپنے شوہروں کو ناحش رکھتی تھی اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کرتی تھی پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے بد شکل آگ کے گرزوں سے ان کو مارتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے پھر اس کے بعد ایک فرقے کو دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہے اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے اور تمام بدن میں زخم مانے جزن کے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف تھی اور اپنے ماں باپ سے بے عدبی کرتے تھے ناشائشتہ گفتگو کرتے تھے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر اگمدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشکو امبر کی خوشبو اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت آواز بھی آتی تھی اس مضبون کی یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے تو جبرائیل اللہ علیہ السلام نے کہا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے نیمتیں اور میوے رنگ برنگ اور مکان سونے چاندی اور یکوت اور مروارید وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں اور اس کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور با حکم قرآن و حدیث کے چلے گا وہ شرک اور بدات سے دور رہے گا تو میں اس شخص کو تجھ میں داہل کروں گا اور بہشت کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں اس کے بعد پھر ایک میدان میں گسے اس میں سے بدبو اور آواز گریا کی آتی تھی حضر جبرائیل اللہ علیہ السلام نے کہا یہ بدبو دوزک کی ہے اور وہ زنجیر آواز توک اور سامپ اور بچھو وغیرہ کی ہے اور دوزک فریاد کرتی ہے یا الہی وعدہ میرا پورا کر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر اور بدات کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول کی تقذیب کرے گا اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا اور دوزک کہتی ہے یا الہی میں راضی ہوں پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہائے تعظیم و تقریم سے لے گئے ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں چنانچہ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آ کر منکہ کیا اور پھر سب کے سب کہنے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یہیہ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے آ کر بات تعظیم و تقریم السلام علیکم کہا اور پھر کہنے لگے مرحبا یا آہی السالے و نبی السالے پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ محیب شکل ہے اور اس کے ستر ہزار سر ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار مو ہیں اور ہر مو میں ستر ہزار زبانیں ہیں یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ قاسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام محلوقات کی روزی ہے جو حقالق نے اس کے سپرد کی ہے اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پنچاتا ہے پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے وہاں مختر مائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر منقع کیا پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر مجھ سے ملاقات کی اور سلام کی تعظیم دی اور پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی السالح پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا اور پھر کہا مرحبا یا نبی السالح پھر وہاں سے آگے بڑھے دیکھا کہ ایک فرشتہ حیبتناک اور ہر دو طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں اور چار چار مو اس کے تھے اور داہنہ ہاتھ اس کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ اس کا مشرق میں ہیں اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹکھنے پر ہے اور سامنے ان کے لئے ایک ٹکھ عظیم ہے حضرت جبرائل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت عزرائیل ہیں تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا مالک الموت اسی وقت ہوا اے اسرائیل جواب سوال کا میرے حبیب کو دے اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے اس کا جواب با خوبی دینا تب اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَام یا حبیب اللہ اور پھر مجھ سے نہائیت شوق و جذبہ سے منقع کیا اور نہائیت تعظیم و تقریم سے اپنے پاس بٹھایا اور پھر کہا یا حبیب اللہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب سے ہی حالق اللہ کے بہت کام میرے سپرد کیے ہیں ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں آج مجھ پر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اس واسطے میں بات کرتا ہوں میں نے کہا اے اسرائیل تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے یہ جو اس کے پتوں کے شمار کے موافق حلائق ہیں اور ہر ایک کا نام ہر پتے پر لکھا ہوا ہے جب موت قریب ہوتی ہے تو چالیس روز پہلے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور جس روز موت واقعہ ہوتی ہے اس روز یہ پتہ دراغ سے نیچے گرتا ہے اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں اور اگر وہ بندہ آلِ رحمت ہے تو دائینی طرف کے ملائکہ کو بیشتا ہوں اور اگر وہ بندہ بد اور لانتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بیشتا ہوں پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل حقیقت روح کیا ہے بیان کرو یعنی وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتیلی پر معلوم ہوتا ہے پھر میں نے پوچھا تمہارے چار مو ہونے کی کیا وجہ ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کا مو جو نور سے ہے اس سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں اور داہینی طرف کا مو جو گصہ ہے اس سے جان گناہ گاروں کی قبض کرتا ہوں اور بائیں طرف کا مو جو کہر ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں اور پیچھے کا مو جو دوزک کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خوشحبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہوا کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی سے نکالو جیسے بچہ سوئی ہوئی ماں سے دودھ پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو کچھ ذر نہیں پہنچتا میں یہ سن کر سجدہ شکر بجال آیا پھر پوچھا اے اسرائیل کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پونچی یا نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ اٹھنے کی نوبت پونچی پہلی مرتبہ حضرت آدم الہ السلام کا جسم بنانے کے لئے مٹی لانے کو اور دوسری مرتبہ آدم کی روح قبض کرنے کو اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شخصوں کے واسطے میں نے بہت گم کھایا پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریاء پر کشتی میں بچہ جنی تھی اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا اور دوسری مرتبہ شہداد معلوم کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے چار سو برس کی مدت میں باغ عرم بنوایا اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں چوکٹ کے اندر اور دوسرا چوکٹ کے باہر تھا اس وقت اس کی جان قبض کی گئی پس وہ بادشاہ شہداد اپنی بیس لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا پھر وہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کے دروازے پر گئے اور اس دروازے پر مختر عمائل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں انہوں نے آ کر مجھ کو السلام علیکم کہا اور پھر کہا مرحبہ یا نبی السالح پھر وہاں آگے بڑا حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی کہا پھر وہاں سے چھٹے آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے وہاں مختر عمائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا اور مرحبہ کہا اور پھر منکہ کیا پھر وہاں سے آگے بڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر منکہ کیا پھر وہاں سے آگے بڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی عمت پر فرض کیا جائے آپ خوب سمجھ کر قبول کیجئے اس واسطے کہ آپ کے عمتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتوان ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑے ایک حیبت ناغ دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے عقل اور خوش گم ہو جائیں اور وہ ایسا تھا کہ اس کے داہنے مہنڈے سے بائیں مہنڈے تک ایک برس کی راہ ہے اور بہت سے فرشتے بدصورت گردہ گر اس کے حاضر ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یا اخی جبرائیل یہ کون سا فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام مالک ہے تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا جواب سلام کا اس نے نہ دیا پھر اسی وقت حکمِ الٰہی ہوا اے مالک یہ محمد مصطفی حاتم الانبیاء میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تازیم نہ کی تب مالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تقریم سے بٹھایا اور پھر کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر آپ کو افضل کیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے مالک ماہیت دوزک کی بیان کرتا ہے کہ میں اس سے خبرتار ہوں مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی اتنے میں درگہ الہی سے حکم آیا اے مالک جو کچھ میرے حبیب تم سے پوچھیں اس کو اچھی طرح بیان کر تب مالک نے کہا یا رسول اللہ سات دوزک اللہ تعالیٰ نے اپنے غیز و غزب سے پیدا کیے ہیں اور طول و عرض ہر ایک کا مانت زمین و آسمان کی ہے اور اس میں آتش گونا گو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور درمیان دوزک کے ستر ہزار میدان آکے ہیں اور ہر ایک میدان کے بیچ میں ستر ہزار پہاڑ آکے ہیں اور ہر ایک پہاڑ کے ستر ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے میں ستر ہزار مکان آکے ہیں اور ہر ایک مکان میں ستر ہزار کوٹھریاں آگ کی ہیں اور ہر ایک کوٹھری میں ستر ہزار صندوق آگ کی ہیں اور ہر ایک صندوق میں ستر ہزار سامپ اور بچھو آگ کی ہیں اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی پہاڑ اور درخت بسم کر ڈالے ماز اللہ منہا پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے ویسے ہی ہر ایک دوزک کے اندر ہیں اور ایک دوزک تو برف سے پیدا کی ہے اور ہر سال دو مرتبہ دوزک اپنی سانسیں چھوڑتی ہے اس واسطے چھ مہینے سردی اور چھ مہینے گرمی دنیا میں رہتی ہے اور اسی طرح گو نہ گو عذاب زلد کا بیان کی پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت گمگین ہو کر ساتھ دویں آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں سے دیکھا کہ کسی تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں یہ مشاہدہ کر کے وہاں سے آگے بھرے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت خوش ہلاک عظیم و شان پرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے ہر چار طرف نور چمکتا ہے اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک صورت جمع ہیں جیبرایل اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا دروگہ ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا اسلام علیکم یا رضوان الجنت اس نے جلد اسلام کا جواب دیا اور فوراں ہی منقع کیا اور پھر کہا مرحبہ یا حبیب اللہ اتنے میں حکمِ الہی ہوا کہ اے رضوان میرے حبیب کو مالک دوزک نے دوزک کی باتیں سنا کر گمگین کیا ہے تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو تب رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفت اور سنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی یہ کہہ کران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترہ ترہ اور اقسام کی نیمتوں سے اگاہ ہوئے پھر ایک آواز غیب سے آئی اے حبیب تیرے امتیوں کے واسطے یہی سب نیمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں اور امت تیری عبدالعباد بہشت میں خوش اور محفوظ اور معزز و مکرم رہے گی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر بقاضی الحجات بجا لاکر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المامور میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے بیت المامور کو یکوت اور موٹی سبز زمرد سے بنایا ہے اس میں تیرہ ستون یکوت سرخ کے ہیں اور سہن اس کا موٹی کا ہے اور اس جگہ پر دو رکت نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑی وطنے میں تین پیالے بڑھے ہوئے دودھ شراب اور شہد کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے اور ایک روایت میں ہے کہ چوتھا پیالہ پانی کا بھی تھا تب جبرائل اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے جو آپ کی خواہش ہو قبول کیجئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا یہ دیکھ کر پھر سب فرشتوں نے آپ کو آفریں کی اور پھر کہنے لگے یا حبیب اللہ اگر آپ پیالہ پانی کا پینہ اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی اور آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستگرق ہوتی لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا اس لئے آپ کی امت آفت و بلا سے دنیا کی نجات پائے گی لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالے میں چھوڑا ہے اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں تب جبرائل اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اگر آپ اس وقت یہ گیت کچھ مفید نہ ہوگا اور اب جو کچھ ہوا سو ہوا کیونکہ حکمِ الٰہی رد نہیں ہوا کرتا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گمگین ہو کر صدرت المنتحا کو گئے جو جبرائل اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی جگہ ہے اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنی براق سے اترے اور پھر جبرائل اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا میرا مقام یہاں تک تھا اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیے اور مجھ کو سرمو برابر آگے جانے کا حکم نہیں ہے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آہی جبرائل مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے جبرائل اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حبیب اللہ دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے آپ کسی طرح رنجیدہ حاتر نہ ہوں اور میری طرف سے ایک التماس ہے کہا آپ جناب تعالیٰ میں عرض کیجئے اور میرے حسب خواہش جواب دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا بات ہے تب جبرائل اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کے دن اپنے پڑوں کو پلسرار پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکمِ اللہی سے آئے جس کو رف رف کہتے ہیں اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس میں ستر ہزار پردے جوہارات کے تھے امسافت ایک ایک پردہ کی پانچ سو پرس کی راہ تھی آخر وہ تیہ کر کے مقام رف رف میں جو اسرافیل کی جگہ ہے پہنچے اور پھر عرش نے وہاں سے جلدی اٹھا لیا حتاب آیا جناب باری طالع سے کہ اے حبیب آگے آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نالین پاؤں سے اتاریں تب عرش مجید جنبش میں آیا حکم ہوا اے حبیب نالین مت اتارو مان نلین کے آؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا الہی موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ چالیس روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نالین اتار کر تورے سنین پر آئیں اور یہ مقام تو اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کیونکہ میں نالین سمید آؤں پھر حکم ہوا اے حبیب موسیٰ علیہ السلام کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ حاق تورے سنین کی ان کے پاؤں سے لگے جس سے اس کو بزرگی حاصل ہو اور تیری حاق کے نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا چنانچہ آپ نے وہاں دیکھا کہ دائیں دائنی طرف کے تین سو بارہ ممبر ہیں اور بائنی طرف ایک ممبر بڑا عظیم الشان جڑوں جہرات سے مرسا نظر آیا حان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا مطاب آیا کہ دائنی طرف کے سب ممبر اور پیغمبروں کے لئے بنائے گئے ہیں اور بائنی طرف کا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے کیونکہ عرش کے دائنی طرف پہیشت ہے اور بائنی طرف دوزک ہے جس وقت کہ تُو بائنی طرف ممبر پر بیٹھے گا تو ضرور ہے کہ دوزکیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزکیوں میں شامل ہو جائے گا اور تُو اس کی شفاعت کرے گا تو میں اس کو بخشوں گا غرض کوئی گناہگار تیری امت میں سے ہمیشہ دوزک میں گرفتانہ رہے گا پھر رف رف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی کنچا کر وہاں بھی گائب ہوا اور میں اس جگہ تنہا رہا جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تب ناغا ماند آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ آواز میں نے سنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وقف کر کے بے شک پروردیگار تیرا صلات میں مشہول ہے اس دم میں نے اس آواز سے معتجب ہو کر کہا یا الہی اس جگہ آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی اور میں نے عرض کی جناب باری طالعہ میں یا الہی تو نماز پڑھنے سے پاک ہے اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی حکم ہوا اے میرے حبیب صلوات میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر اور ابو اور آواز ابو بکر کی سی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا یارکار ہے اور انیسو وفادار ہے پس ایسے مونس کی آواز سنتے ہی وحشت تیری اس مقام میں رفع ہوگی اس واسطے میں نے ایک فریشتہ بسورت ابو بکر کے پیدا کیا اور اس کی آواز مثال آواز ابو بکر کی اسی نے آواز دی تھی چنانچہ اس سے تیری وحشت جاتی رہی اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہوا اس وقت ایک کترہ پانی کا یہ شریع زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آیا اور اس سے علم اول وآخر کا معلوم ہوا تب وحشت دل سے جاتی رہی پھر ستر ہزار پردہ نور سے گزر کر کاب کو سین میں پہنچے اور وہاں سے احدیث کا ذخور پایا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور اخدیت کا دیکھا فوراً اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھا اور پھر ایک آواز رہی اے دوست میرے لئے کیا توفہ لیا ہے یعنی ہر قسم کی عبادت ہوا و مالی ہو یا بدنی یا رخانی اللہ کے واسطے ہے پھر اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایو نبی ورحمت اللہ وبرکاتو یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی اور رحمت اللہ تعالی کی اور برکتیں اس کی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام علیکہ وآلہ عباد اللہ السالحین یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر پھر اسی مقام میں فرشتوں نے کہا یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی ممبود سوائے اللہ تعالی کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے اس کے اور رسول اس کے ہیں اس مقام میں اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے حبیب جو کچھ میں نے اور تُو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ہر نماز کے قادے میں پڑھا کیجئے اور پھر فرمایا اے حبیب میرے عرش اور کرسی لوو کلم زمین و آسماء نباتات اور جمادات بلکہ جزو کل مخلوقات چھہ ہزار عالم خوشکی اور بارہ ہزار عالم طریقے اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور بروج اور بخشت اور دوزق تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے جو چاہے سو مانگ اور میں تیری مو مانگی مراد پوری کروں گا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداون قدوس سے عرض کی میں امت گناہ گار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں لہٰذا امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزق کی آگ سے پناہ دے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بخشے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کی یا الہی تمام گناہ میری امت کے اپنے فضل و کرم سے بخش دے جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا میں نے تیری امت کے آدھے گناہ بخش دیے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض پیش کی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا جو کوئی صدق دل سے کلمہ طیب ایک بار پڑے اور اس کے مضبون پر کامل اعتماد کرے گا اس کو میں ضرور بخشوں گا اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا پھر حکم ربانی ہوا کہ اے دوست تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور گریبی اختیار کی اگرچہ دنیا فانی ہے مگر دنیا چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دارل قرار کر دوں اور یا کوت اور زرمد اور لولو اور مرجان جا بجا پیدا کر دوں تاکہ کہ اپنی امت کو لے کر عبدالعباد کے بے موت کے گزران کروں اور تمام نعمتیں بہشت کی وہیں مجود کروں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی الہی دنیا دنیا مردار و ناجس ہے یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں اور میرے لئے تو دنیا سے آخرت الہی تو دانا ان بنا ہے یا الہی تو دانا و بنا ہے اور سوال اس کا تو خوب جانتا ہے جناب باری طالعہ سے یہ حکم ہوا اے حبیب سوال جبریل کا تیرے دوستوں اور اصحاب کے واسطے میں نے منظور کیا اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازوں کو پل سلات پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے عرض کیا تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نیمتیں بحیش کی دیکھیں جو مکان اہلِ بیعت اور اصحابِ کبار کے واسطے تیار ہوئے ہیں جدہ جدہ دیکھ کر حمد و سنہ حالق کونوں مکان کی بجا لائے اور جناب باری طالع سے حکم آیا اے دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش و راضی ہو تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی الہی بندے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے نراز ہو تب جناب باری طالع سے حکم ہوا یہ سب نعمتیں بحیشت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباکات دوزق کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزق کے تباکات ملاخت کرتے رہے پہلے تباک میں بنسبت تباکات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا پھر دیکھا کہ اس کے اندر سطر ہزار دریائے آتش نا پیدا کنار ایسے جوش خروض سے بیٹھے تھے کہ اگر تھوڑا سابی شور اس کا اس دنیا میں پہنچے تو ہلکت زمین کی زندہ نہ رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک سے جو دوزق کا دروگہ ہے پوچھا کہ یہ تباک کس ہلکت زمین کے واسطے بنایا گیا ہے اس نے یہ سن کر اپنا سر جکا لیا کچھ جواب نہ دیا حضرت جبریل نے فرمایا یہ شرم و خیاء کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو شاید آج اس کا تردق ہو سکے تب پھر مالک نے رو کر عرض کی یہ طبق آپ کی امت کے گناہگاروں کے واسطے تیار ہوا ہے لہٰذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تا کہ وہ گناہوں سے باز رہیں ورنہ قیامت کے دن مجھے مجال تحفیف عذاب و رنج کی متلک نہ ہوگی تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر اپنا امامہ سر مبارک سے اتار کر با عدب دید مناجات کرنے لگے کہ اے الہی مجھے اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی نہ رہی اور امت تو میری بہت ہی ناتواعظ ضعیف ہے وہ کیوں کر اس عذاب کو برداش کرے گی الہی تو گفور الرحیم ہے اور مجھ کو تُو نے امت کا پیشوہ بنایا ہے اور عزت و آبرو بھی میری تیری قدرت کے قبضے میں ہیں پس پھر حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے میرے حبیب تو کچھ گم نہ کر قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ تم اس سے راضی رہو گے تاب آن حضرت علیہ 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 فرمایا قسم ہے تیری ذات پاکی میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک شخص کو میری امت میں سے بہیشت میں نہ لے جائے گا اسی طرح سے آن حضرت علیہ 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 کے ساتھ نوے ہزار کلامات راز و نیاز اور عمر نحی کے اشارت کیے پھر جناب باری تعالی سے حکم ہوا ہر روز پچاس وقت کی نماز اور چھ مہینے کے روز ہر سال میں تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے پھر جناب باری تعالی سے حکم ہر روز پچاس وقت نماز اور تین مہینے کے روز فرض کیے پھر آن حضرت علیہ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا اگر رات دن میں پانچ وقت کی نماز اور ایک سال میں ایک مہینے کے روز فرض کیا اور پچاس وقت کی نماز اور چھ مہینے کے روزوں کا سواب تجھ کو ملے گا میں نے تجھ کو یہ بکشا پھر آن حضرت علیہ علیہ نے درگ باری تعالی میں ارز کیا یا الہی میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ اللہ تعالی نے کیا حدیعہ و توفہ ہمارے واسطے انعائت فرمایا تو میں ان کو کیا خوش حبری دوں گا جناب باری تعالی سے حکم ہوا اول نماز پنج وقت کی اور روزے ایک مہینہ رمضان و مبارک کے اور تیس ہزار کلامات دینی اور دنیا ان کو دینا اور تیس ہزار کلامات جو راز درازی کے ہیں اس کا کسی سرم مبارک سجدے میں رکھ ارز کی یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس کو کہوں اور کون میری اس بات کا اعتبار کرے جناب باری تعالی سے حکم ہوا پہلے تم ابو بکر صدیق رضی تعالی عنہ سے کہو وہ تمہاری بات کو سج جانے گا پر حضرت جبرائیل منتظر تھے براق لے کر آگے بڑھے پھر وہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ سوار ہو کر بیت الاقضاء میں پہنچے اور نبی و مرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے ان سبیوں نے دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ کو مبارک بات دی اور منقع ہو کر نماز پڑی اس کے باہر وہاں سے رخصت ہوئے حضرت امی حانی رضی اللہ کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ 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 کو مکان پر پہنچا کر اور براک لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے حضرت جب اپنے بستر پر تشریف جزا کر اللہ